السلام علیکم ناظرین آپ ٹوڑیٹ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دانیال گومن ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور کے میں آج ایک بڑا ہی انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے بلاج امیر ٹرکا والا کا آج قتل کر دیا گیا ہے ایک شادی میں وہ شریک تھے اور ادھر ان کا قتل ہوا آپ کو بتاتا چلوں کہ بلاج امیر ٹیپو ٹرکا والا کے بیٹے تھے اور ٹیپو ٹرکا والا لاہور کے مشہور زمانہ بدماش تھے اور اس سے بھی اوپر اگر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ان کے جو دادا تھے مطلب جو بلاج کے دادا تھے بلاج امیر ٹرکا والا وہ بھی لاہور کے مشہور زمانہ گینگسٹر اور ڈان مانا جاتا تھا ان کو ناظرین یہ جو قتل ہوا ہے یہ تیسری نسل کا قتل ہوا ہے پہلے بلاج امیر ٹرکا والا کو قتل کیا گیا قتل کیسے ہوا کیا واقعہ پیش آئے اس کے بارے میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب بلہ ٹرکا والا کی دشمنی ان کی جو گینگ سٹوری ہے اس کے بارے میں تھوڑا ذکر کریں گے ٹیپو ٹرکا والا کے سٹوری کی بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد بالاج کی طرف آئیں گے ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے آپ کو بتاتے چلوں کہ بلہ ٹرکا والا جو کہ لاہور کے ٹرانسپورٹ کے کنگ بھی مانے جاتے تھے اور ڈان تھے لاہور کے کئی آپ نے انٹرویو یوٹیو پر دیکھیں اور لوگ ان کو جانتے ہیں جو لاہوری ہیں یا پاکستان کے لوگ ہیں ان کو خاص کر کے جانتے ہیں اپنے دور میں لاہور کے جتنے بھی گینگ سٹر تھے انہوں نے اپنے قبضے میں اور کہتے ہیں نا کہ مٹھی میں جکڑ گا رکھے ہوئے دیں جس میں ہنیف اور ہنیفہ اور بھولا اور سنیارا جیسے جو گینگ سٹر تھے وہ شامل تھے اس میں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طرح کے یہ جو لوگ تھے گینگ سٹر تھے ان کے پاس کام کرتے تھے ان کے لیے کام کرتے تھے لیکن ایک دن آتا ہے کہ یہ دونوں ہی خود بھی بدماش بن گئے اور انہوں نے اپنے گینگ بنائے اور بعد میں ان کی بھی بہت ساری گینگ سٹوری جو ہیں لاہور میں مشہور ہوئیں اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ بلہ ٹرکا والا اپنے اروج کے دور میں لاہور کے ہر گینگ اشتہاری کو انہوں نے اپنے پاس پناہ بھی دی ہوتی تھی اور ان کو پالتے بھی تھے لوگوں کا کہنا ہے امیر الدین قتل کے مقدمات میں ایک ایسا تنازہ پیدا ہوا تھا کہ شفیق اور بابا اور حنیف اور حریفہ نے ٹپو ٹرکا والا کے والد بلہ ٹرکا والا کو اسی کے ڈیرے میں قتل کر دیا تھا یہ وہی لوگ تھے جو ان کے پاس کام کرتے تھے اور بالاخر ایک دن ایسا آیا ہے کہ انہوں نے ہی بلہ ٹرکا والا کو قتل کر دیا اس کے بعد تو آپ کو بتاتا ہوں قتل کی وجہ بابا اور حنیفہ کو وہ رنجیش تھی کہ بلہ ٹرکا والا نے اپنے بیٹے کو کلیر کروا لیا کیس میں ہمیں جان بجھ کر پسایا گیا اس کے بعد گینگ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا پھر اس گروپ کے کچھ اشتہاری مخالف خواجہ تاریف بٹ اور تیفی بٹ گروپ میں شامل ہو گئے ٹپو ٹرکا والا نے پھر دشمنداری کے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لیے اور ایک ہی کر کے اپنے تمام مخالف شوٹروں سے مروا دیئے اور لاہور میں ایک بڑا نام پیدا کیا عارف امیر المعروف ٹپو ٹرکا والا شاہ آلم گیٹ لاہور ایک دہشت کی پہچان بند کر رہا ناظرین یہ وہ وقت تھا کہ جب لاہور میں گینگسٹرز کا راج تھا اور ٹپو ٹرکا والا جو تھے ایک دہشت کی علامت سمجھ جاتے تھے سال دوزر تین سے کچھاری کے باہر ٹپو ٹرکا والا پر ایک بڑا قاتل آنا حملہ ہوا جس میں مبین بٹ گینگ کے لوگ شامل تھے اس حملے میں ٹپو ٹرکا والا کے پانچ گارڈ مارے گئے اور ٹپو ٹرکا والا خود شدید زخمی ہوئے جس کا مقدمہ خواجہ تعریف عرف تیفی بٹ خواجہ اکیل عرف گوگی بٹ گوال منڈی والے ٹپو ٹرکا والا نے زفر عرف زفری نتھ کو اس وقت قتل کروا دیا جب وہ انسپیکٹر عابد باکسر کو دہشت گردی اطالت پیشی سے پہ ملنے جا رہا تھا زفری نتھ اور مزید چار لوگوں کو ایک قتل کا مقدمہ ٹپو ٹرکا والا پہ ہی درج ہوا مطلب کہ ٹپو ٹرکا والا نے بعد میں اپنے باپ کے دشمنوں کا بھی بدلہ لیا اور ایک ایک کو چن چن کر مارا جو ان پر حملے ہوئے ان کے بھی انہوں نے بدلے لیے اور ٹپو ٹرکا والا کا نام مزید جو ہے وہ دہشت زدہ بن گیا بلہ ٹرکا والا کے بعد ٹپو ٹرکا والا کو بھی پہلوان نے بہت سپورٹ کیا اور ساتھ ٹپو ٹرکا والا کے رائٹ ہینڈ باؤ اور فارس اور بچو پہلوان ان کے ہمراض اور ہم قدم رہے سال دوزر دس میں خورم اجاز نے ٹپو ٹرکا والا کو لاہور ائرپورٹ پر قتل کر دی جس کا مقدمہ تیفی بٹ گوگی بٹ اور ملک احسان کے خلاف درج ہوا ان کا میں بتا چلوں کہ یہ بھی مشہور زمانہ بدماش تھی اس ٹائم کے ان کی ذاتی بہت ساری رنجش اور اس طرح کے معاملے جو ہے سننے کو ملتے تھے عارف امیر ٹپو ٹرکا والا قتل کے اس میں دہشت گردی عدالت مرکزی مزلم اجاز کو دو مرتبہ سزائے موت کی سزا سنائی تھی مگر اب سزائے موت ختم ہو کر پچیس سال قید ہوگی ٹپو ٹرکا والا کے قاتل کو دو دفعہ سزائے موت سنانے کے بعد اس کو اب عمر قید پچیس سال اس کو سزا ہوگی تھی عارف امیر المروف ٹپو ٹرکا والا کے بعد ان کا بیٹا بلاج ٹپو ٹرکا والا اپنی خاندانی دشمنی کو لے کر چلا بلاج ایک انتہائی خوبصورت نوجوان مطلع اور پڑا لکھا لڑکا تھا اور کوئی بھی اس کو دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی بدماش ہے یا اس طرح کی اس کی کوئی رنجش یا دشمنی ہوں گے لیکن باپ دادا کی دشمنیوں کو ساتھ لے کر چلنا یہ ایک میرے خیال سے چھوٹے کندوں پر ایک بڑا بوئی تھا بلاج نے ہر صورت کوشش کی کہ امن کی فضاء قائم رہے اور دشمنی اور یہ جو فضاء میں دہشت ہے یہ دوبارہ نہ پھلائی جائے اور کاروبار پر توجہ دی جائے لیکن دشمن کہاں چین سے بیٹھتے ہیں دشمنوں کو یہی لگا کہ اس دفعہ بھی ہم اپنی دشمنی پوری کریں گے اور انہوں نے اپنی دشمنی پوری کی ٹیپو ٹرکا والا کے قتل قبض اس کا بیٹا امیر بلاج ورثے میں ملی اداوت کو نبھانے لگا لاہور کے انڈر ورلڈ کے ساتھ کی دہائی سے اب تقریباً نفس صدی کا قصہ ہے زیر زمین دنیا کے انگینت کردار پیدا ہوئے کچھ پولیس کے ہاتھ ہو تو کچھ ایسی ہی گروہی لڑائی میں اپنے انجام کو پہنچیں لاہور میں گزشتہ پچاس بر سے نوری نت میاں میراج دین ماجسک کالوشا بوریا بھولا سنیارا گوگی بٹ تیفی بٹ ریاض گجر اسلم ٹانگے والا بلہ ٹرکا والا ٹیپو ٹرکا والا ارشد امیر چودری آبت چودری آتف چودری نواز جٹ ہمائیوں گجر حنیفہ بابا راجبود برادری شیخ روخیل اسگر گروپ میاں خلاق گڑو بھندر رئیس ٹینگی اور مالک زائد گروپ کے درمیان دشمنیاں جن میں ایک ہزار سے زائد لوگ اور آج جو کہتے تھے نا کہ زمین کے اوپر اکڑ کر چلتے تھے آج قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے ہوئے کاندانی دشمنیاں چلتی گئیں کئی لوگ مرے گن مین مرے دوست مرے اور ہر طرف صرف آگ ہی آگ نازر رہی کوئی بھی ان میں آج پرسکون یا سکھ کی زندگی نہیں گزار رہا ہر گھرانے ان کے ہر گھرانے نے دشمنی کے پہلو دیکھے اور انتہائی قرب کے عالم دیکھے اور اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ بلاج جو تھے آج ایک شادی میں گئے ہوئے تھے اور وہاں جا کے مطلب ان کے ساتھ گن مین بھی تھے کچھ دوست میں تھے تو اچانک ایک قاتلانہ اور شدید حملہ ہوا جس کی وجہ سے بلاج کو چار گولیاں لگیں ذرائع کے مطابق جو ان کے ساتھ گن مین تھے انہوں نے فوراں ریٹیلیٹ کیا اور موقع پر جو حملہ کرنے والے تھے ان کو وہیں جو ہے قتل کر دیا جوابی حملے میں بلاج کو لاہور کے نجی حضبطال میں لے جائے گیا جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑی گیا تو ناظرین یہ قصہ تھا ایک تیسری نسل کے قتل کا جو کہ آج اپنے حالق حقیقی کو جا ملے ہیں بلاج ایک انتہائی نوجوان شخص سے دادا باپ کی دشمنی کو تھنڈا نہ کر سکے اور آج خود بھی انہی کے پاس چلے گے تو یہ ان تھا ایک ٹیپو ٹرکاں والا کی فیملی کا آگے چوتھی نسل میں سے کون آتا ہے آگے یہ دشمنی کہاں تک جائے گی کتنے لوگ مزید اس دشمنی کی آڑ میں دنیا سے جائیں گے کتنی مائیں جو ہیں اپنے بیٹے کھویں گی کتنی بیمیاں اپنے شہروں کو کھویں گی کتنے باپ اپنے بچوں کو کھیں گے یہ دشمنیاں سوائے آگ نفرت کے کچھ نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ آج پرانی دشمنیوں کو بھلا کر ہمیں آپس میں محبت کا رشتہ قائم کرنا چاہیے باپ داداوں کی دشمنیوں کو بھلا کر ایک نئی زندگی شروع کرنی چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں ہماری محبت اور ملنساری کو جو ہے وہ ایک مثال بنا سکیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دس دیا کہ جہاں تمہیں صلح میں ہی سب سے زیادہ بہتری ہے نہ کہ دشمنی میں تو آج ہمیں چاہیے کہ یہ ساری رنجشیں یہ سب بھلا کر نئے تعلقات کو قائم کیا جائے کیونکہ اس کا انجام سوائے موت خون دہشت کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنے چنل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اپنے مزبان دانِ الگومن کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے اپٹوریٹ پاکستان اللہ حافظ